اسلام علیکم میں نگش ازاد آپ کو اپنے چینل ریمڈی ویڈ نگت میں ویلکم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کی رحمت سے آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے آج جو میں ریمڈی لائی ہوں وہ بہت ہی زبادہ اور اثر دکھانے والی ریمڈی ہے جو منٹوں میں آپ کے رنگوں ایک دم پیر کر دے گی جو سکین پر بلک ڈارک نشانت پڑ جاتے ہیں ان کو بھی ریموف کر دے گی اس کی نیجو ہمیں چیزیں چاہیے وہ میرے سامنے رکھی ہیں میرے ریمڈی بتانے سے پہلے آپ میرا چینل ریمڈی ویڈ نگت کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے چلے آیا ریمڈی کی طرف چلتے ہیں ریمڈی میں جو ہمیں چیزیں چاہیے ہیں وہ ہے آلو، ایک لیمو، ٹاماتر اور کھیرہ ہن سب کو ہم پیل کر کے اس کو ہم اس طرح سے پیل کر لیں گے کھیرہ ہماری سکینل کے لیے بہت زبردست ہے ہمارے چہرے کو جو بھی رنگت ہماری ڈل پڑ جاتی ہے اس کے لیے یہ چہرے پر بہت اثر دکھاتا ہے اس کو میں نے اس طرح کیسے کاڑ لینا ہے بعد میں اس کی میں نے چھوٹی چھوٹی پل کھول کر لیا ہے حیث نے کو چھوٹی چھوٹی Pakو ہے پورے خرے کو میں کر لوں گا اسی طریقے سے اسی طریقے سے ہم ٹاماٹر بھی کٹ لیں گے چھوٹ چھوٹے سلائس کر لیں گے اور ایک ایسی لیمون لیں گے اس کو ہم چھلکو سمیت کٹیں گے اس کو ہم نے رس میں ڈالنا ایک آلو لیا ہے میں نے اس کو بھی پلن کر لیں گے آلو سے بھی ہماری سکین کا کلر بہت جلدی پھیر ہوتا ہے اور جو بھی انشانات میں جھائییں ہیں وہ سب دور ہو جاتی ہیں اسی طریقے میں نے یہ آلو سے چھوٹے ٹوپڑے کر لیں گے ہم نے یہ چاروں چیزیں کٹ لیں ہیں باری باری کیوٹس میں اب اس کو میں بلینڈر میں ڈال کے اس کا بھالک سا جوس پانی ٹائپ کا بنا لوں گے پھر میں اس کو آئس کیوٹ کی ٹرے میں ڈالتی ہوں تو ہم آپ کو دیکھا اب میں نے جو چیز اسنی بھی چاروں چیزیں کٹ رہی تھی ان کا میں نے بلینڈر میں ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیا اس میں میں نے پانی بلکل نہیں ڈالا بس جو چیزیں تھیں میں نے اپنا پانی خود چھوڑا اور مرنے لے اس کو چھانا چھانا بھی نہیں نہیں اس کو ایسے ہی پیسٹ بنا کے جو ہماری بجس میں ہم بڑا رف چماتے ہیں ایسی کیوٹس میں آپ اس کو ڈال دیں اپنا پیاس سے یہ ساری میں کیوٹس بھالوں گے اس میں آ جائے گا جب یہ جم جائیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گے کہ اس کو استعمال کیس طریقے سے کرنا ہے رب کیس طریقے سے کرنا ہے چہرے پر یا آپ روز ڈیلی ایک کیوٹس استعمال کریں انشاءاللہ رنگ اتنا تیزی سے گھوڑا ہوگا اور جنہیں بھی نشانات ہیں سب ختم ہجائیں گے پیسٹ بھال دیکھیں پھر میں نے سب کیوٹس میں بھر لیا ہے اس طرح سے آپ بھی اسی طرح کیسے جو طرف کی کیوٹس ہوتی ہیں اس میں برابر سے بھر لیا ہے اس کو میں پھر جمعنے رکھ دوں گی جب 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 جبتی ہیں تو پھر میں آپ سے ہوگتی ہیں یہ میں نے آپ کیوٹس ای دھنٹے تک اس کو جمعنے رکھ دیا تھا اب یہ جم گئی ہے تو دیکھیں کیوٹس بھل دلدل اب اس کو آپ نے آسٹا آسٹا چہرے پر اس طریقے سے مساج کرنا ہی ہے پورے چہرے پر جہاں بلیک ہیں وہاں پر اس طریقے سے آپ مساج کریں اس کا یہ مساج کر کے پندہ مینٹ ایسی چھوڑ دیں یہ بھی تھوڑا سوک جائے گا اس میں ٹماٹو بھی ہے کھیرا بھی ہے آلو بھی ہے لیمون بھی ہے تو یہ سب جب سوک جائے گا آپ اس کو باش کریں آپ کی رنوات ایک دم نکھر جائے گی داگ دھبے بالکل ساف ہو جائیں گے بہت زبر سکین ہو جائے گیا جب یہ سوک جائے پھر آپ اپنا چہرے کو باش کر لیں اور میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کومن باکس میں ضرور بتائیے گا مجھے اور اپنے دوستوں میں اور رشداروں میں ضرور میری ویڈیو شیئر کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا لائک کریے گا اور بیل آئیک ان کو لازمی دبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچیں بہت سکینے اللہ حافظ